ختم اللہ علی قلوبہم بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اچھا قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی عیاد پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹیٹ فارورڈ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور قرآن بہت سٹیٹ فارورڈ ہے کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے اللہ بے پرواہ ہے اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی خیر ہے جیسے ایک نانی امہ ہوتی ہے ایک دادی امہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو نانی و دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے یہ کہانی یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات اور میں اس کو پھر انٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیح دے رہے ہیں اس کی محبت کو تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جاہل اور فیرون کے ساتھ بھی ہے تو سارے کہیں گے نہیں تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے نہیں جو اللہ کی طرف رجوع لے ہیں ان کے لئے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو رجوع نہ لانے والا ہو اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے رجوع لے ہیں اللہ کو کوئی نہیں پوٹ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا اللہ ہرے کو پوٹ سکتا یہ اللہ کو گلہ نہیں کیا جا سکتا رب ہے مالک ہے اس نے اپنے لئے رول تحق کی ہے کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا اس کو نظر آجے گی سچائی ہے پھر بھی وہ اناد کر دے گا پھر میں مور لگا دوں گا آوہ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا اِنَّكَ لَا تَحْدِيمًا اَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِيمًا يَشَاء اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت کس کو دیتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ایمان ہے جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پانچ پر گری پڑی مل جائے گی اس کے لیے کوئی افرٹ پوٹ نہیں کرنی پڑے گی اور دنیا میں جس چیز کی منفیت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی افرٹ پوٹ کرنے کے بعد ملتی ہے اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چونگے جی لاب جائے گی مفت میں مل جائے گی نہیں not at all اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیو اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے وہ اللہ ہے اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ تو اپنے نبی سے تین دفعہ قرآن میں کلوار ہے قل انی اخاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا جی سورة الانام سورة یونس سورة زمر تین سورتوں میں یہ ایک آیت تین دفعہ آئی ہے آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے اوہ تو انہوں گھنگھنڈی دینا کسی نے ہوتے تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوئے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے ورنہ آپ کا تماغ کھول جائے گا یہ کرسٹینز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گارڈ اس آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کونسہ پھر صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے اور سر اللہ نے کہاں مجھے تمہاری نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے گارڈ اس آل لونگ آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا باغی کے لیے نہیں تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پر ایک الزامی جواب انٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے چار بچے ہو کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے چار بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے ستیلی ماں کے ہاتھوں پٹھتے رہے ان کے منٹل موڈلز تک بدل جائیں سارے کہیں گے نہیں نہیں کیوں نہیں دل پسیجتا ہے اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالی ماں سے اتنے گناہ اور دادی سے اتنے گناہ اور ناندی سے اتنے گناہ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ رزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں وہ رزانہ ہزاروں ایسی ماں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈویلپ کیے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ یہ کرتا ہے وہ وہ نہیں ہے اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں وہ بے پرواہ ہے تو یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے اللہ تعالی کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں یہ آپ وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی بھی نہیں ہے کتاب یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ میں اور یہ دماغ میں بات تیہ کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ وہ خدا ہے جس کا تعرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا یہ وہ خدا ہے جس کا تعرف پیغمبروں نے کروایا اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی یہ مولانا روم کے مسلمی شریف والا خدا نہیں ہے یہ قرآن شریف والا خدا ہے